اسلام علیکم یعنی فرات فلوٹیشن اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو کے ذریعے سے ایکسپلین کیا کہ ہی پلیچنگ کیا ہے اور کس ذریعے سے کس طریقے سے ہی پلیچنگ کے ذریعے سے ہم کاب پر گولڈ اور مختلف منرلز کو اپگریڈ کر سکتے ہیں یہ ایک دوسرا میتھڈ ہے جو پوری دنیا میں استعمال ہو رہا ہے اور اس ذریعے سے لوگ ریٹ منرلز کو بھی ہم اپگریڈ کر سکتے ہیں اور یہ پروسس ہے فرات فلوٹیشن تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ پلانٹ کیسا ہوتا ہے اور کیسے یہ پروسس کرتا ہے اور ہم مختلف قسم کی اور کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں کاب پر اور گولڈ کے ڈیپاؤزٹس کہاں کہاں پہ ہیں اور کس گریڈ کے ایوریج ڈیپاؤزٹس ہیں تو یہ ویڈیو انڈ تک ضرور دیکھئے گا یہ کافی ملوماتی انفرمیٹیو ہوگی اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر لیں تینک یو تو پاکستان میں کاب پر کی جو مین ڈیپاؤزٹس ہیں جو بڑے ڈیپاؤزٹس ہیں وہ بلوچستان میں ہیں چاہی میں جہاں پہ بہت بڑا پروجیکٹ سیندک آلیڈی اپڈیٹ ہو رہا ہے اور سیندک میں جو پلانٹ کی کپیسٹی ہے وہ بارہ ہزار ٹن پر ڈی کی کپیسٹی کا پلانٹ ہے اور اس کے ذریعے سے انولی جو کپر پروڈیوس ہوتا ہے وہ سولہ ہزار بلسٹر کپر ہے اور اس کپر کے اندر چونکہ سلور اور گولڈ بھی موجود ہے وہاں سے سیندک سے الحمدللہ پاکستان سلانہ ون پوئنٹ فائف ٹن گولڈ پروڈیوس کرتا ہے اور ثری پوئنٹ فائف ٹن سلور پروڈیوس کرتا ہے اور یہ پاکستان میں ایک بہت بڑا کرنٹ پروجیکٹ ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بڑا پروجیکٹ شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ یہ دوہزار اٹھائیس میں اپنی پروڈیکشن سٹیج پر آ جائے گا وہ ہے ریکوڈک پروجیکٹ بھی کپر اند گولڈ کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس کے بعد چاہی کے بعد جو بڑا پروجیکٹ ہے وہ وزیرستان میں ہے جہاں پہ ایف ڈی وی او کام کر رہا ہے وزیرستان میں اچھے کپر کے ریزرز ہیں اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں تو ہمارے پاس ہے دیر میں چتال میں گلگٹ میں یہ کپر کے ایریاز ہیں جہاں پہ کپر کے ساتھ ساتھ باقی لائٹ منلز بھی شامل ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اور ہے یہ مائن ہوا ہوا کپر اور گولڈ ہے اس کے اندر گولڈ بھی ہے سلور بھی ہے باقی مختلف منلز بھی ہیں لیکن مینلی اس کو آپ کپر اور کہہ سکتے ہیں یہ مائن ہو کے آیا ہوا ہے یہ نارملی وزیرستان سے کچھ چاہی سے اور کچھ دیر کے علاقوں سے آیا ہوا ہے یہ ڈیپازٹس ہیں اور اس کو پروسس کریں گے جس کو فرات فلوٹیشن کے ذیر سے اب میں آپ کو پلانٹ بھی دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے پروسس ہوتا ہے اور اس کا میکنیزم کیا ہوتا ہے یہ سارا کپر کا اور پڑا ہوا ہے مختلف سیٹ سے آیا ہوا مختلف ایریاز کا اور ہے پاکستان میں الحمدللہ بہت اچھے اور رچ کپر کے ڈیپازٹس ہیں بس ضرورت اس عمر کی ہے کہ حکومت فیسیلٹیٹ کرے اور جو لارڈ آرڈر اور سیکیورٹیز کے ایشیوز ہیں اگر وہ حل ہو جائیں تو بہت سے پرائیوٹ شیکٹر کے لوگ بھی کام کرنا چاہتے ہیں آرڈی چھے سات پلانٹ پاکستان میں لگے ہوئے ہیں لیکن ان کو کنسسٹنٹ سپلائی نہیں ملتی جس کی وجہ سے وہ اپریشنل نہیں ہو پاتے ہیں یہ دیکھئے یہ ساری اور پڑی ہوئی ہے اور یہ پلانٹ ہے جو میں اس پلانٹ کو بھی آپ کو سٹیپ بے سٹیپ دکھاؤں گا کہ یہ کیسے اپریٹ کرتا ہے یہ سب سے پہلے یہ ہاپر ہے ٹھیک ہے جی یہ اور لوڈر کے ذیہ سے اس ہاپر میں ڈالی جاتی ہے یہ کافی ٹائم سے پلانٹ اپریشنل نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی گاسواس اگی ہوئی ہے اور یہ اپریشنل نہیں ہے سپلائی چین پرپر نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہاپر ہے ہاپر کے ذیہ سے اور آئے گی یہ اس کنویر یا نیچے اس کے کرشنل لگا ہوا ہے ہاپر سے نیچے جو پرائمری کرشنل ہے بڑے سائز کی اور اس کرشنل میں آئے گی یہ جو اور میں نے آپ کو دکھائی ہے وہ اور یہاں سے اس ہاپر میں آئے گی ہاپر سے یہ کرشنل میں آئے گی کرش ہو کے یہ اس کنویر میں جائے گی اور اس کے آگے پھر سیکنڈری کرشنل لگا ہوا ہے یہ دونوں جا کرشنل ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے بعد سیکنڈری جاکرشر ہے جو بڑے سائز کی اور ہوگی وہ اس کو مزید چھوٹا کرے گا اور اس جاکرشر کے ذریعے سے سمال سائز میں ہونے کے بعد یہ اس کنوائر کے ذریعے سے آگے بالمل میں چلی جائے گی یہ ناظرین دیکھئے گا کہ وہ جو بڑے سائز کے لمس تھے جس سے پہلے آپ نے دیکھے ہیں وہ پرائمری اور سیکنڈری کرشر سے گزرنے کے بعد اس سائز کے یہ بن جائیں گے یہ اس کا سائز ہو گیا یہ کپر اور ہے یہ سٹورج بن ہے یہاں سٹور ہوگا اور یہاں سے پھر آگے یہ جائے گا بالمل میں یہ فرد دو کنوائر لگی ہوئی ہیں اور ان کنوائر کے ذریعے سے آگے بالمل میں یہ چلا جائے گا یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ بہت اچھا پلانٹ لگا ہوا ہے یہ فائیو ہنڈر ٹن پر ڈے کا پلانٹ ہے یہ پورا میکنیزم میں آپ کو دکھاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ اس کو اچھے طریقے سے اکسپلین بھی کر سکوں ٹھیک ہے جی یہ وہاں سے اور کرش ہونے کے بعد کرش شدہ اور ان کنوائر بیلٹ کے ذریعے سے وہ آئے گی اور یہ سیدھا یہ دیکھیں یہ بالمل میں آ جائے گی یہ دو بالمل ہیں یہ کہہ جی اس اچھا پلانٹ ہے یہ ڈائی ڈیسو ٹن کی دو بالمل ہیں یہ اس بالمل میں آ جائے گی اور یہ اس کو فائن گرنڈ کر دے گی یہ اس دیکھے کہے یہ متویر اس بالمل میں فیڈ ہوگا یہ آٹو فیڈ ہے سیم بالمل اس سیڈ پہ ہے سیم میکنیزم ہے سیم پروسس ہے بس یہ پلانٹ ڈبل ہے یہ دیکھیں یہ دوسری بالمل ہے سیم سائز کی ہے اس پلانٹ کا یہ بھی ایک اڈوانٹیج ہے کہ آپ کی ایک سائیڈ اگر مینٹیننس پہ ہے تو ایک اپریشنل رہ سکتی ہے یہ دیکھئے گا اس اینگل سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالمل ہے یہ اس کا پینل ہے الیکٹرک پینل ہے اور یہاں سے بالمل سے یہ مٹریل آئے گا یہاں سے آٹ ہوگا ٹھیک ہے جی یہ آٹ ہونے کے بعد یہ اس سیڈ پر آ جائے گا اور یہ اس کو پش کرے گا اس سیڈ پہ پروٹیکشن سیل کی طرف جی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بالمل سے مٹریل آنے کے بعد یہ اس سیڈ پر آ جائے گا یہ اس کو دوبارہ ری مکس بھی کرے گا اور آگے پل بھی کرے گا پھر یہاں سے یہ مختلف کیمیکلز اس کے اندر ایڈ ہوں گے نارمالی اس میں پائن آئل استعمال ہوتا ہے پروٹاشیم بیوٹائل زنتیڈ استعمال ہوتا ہے اور زیڈ ٹو ہنڈرڈ استعمال کیا جاتا ہے یہ دیکھئے گا یہ سوڈیم یہ بس کیمیکل ہے سوڈیم سلفائیڈ فار انڈسٹیل یوز سوڈیم سلفائیڈ فار انڈسٹیل یوز یہ کیمیکل مکس ہوتا ہے میں نے بتایا کہ یہاں سے کیمیکل کی ڈوزچ آئے گی اس ٹینک میں آئے گی اس ٹینک سے ان پائپس کے ذریعے سے پھر یہ آگے جو فلوٹیشن سیلس ہیں ان میں چلے جائے گی دونوں پیلل چل رہے ہیں یہ ایک سیڈ پہ ہے ایک سیڈ پہ ہے اور پھر یہ درمیان میں اس کا ایک پروسس ہے اس میتھر کے ذریعے سے ہم لو گریٹ کپر گولڈ سیلور ان کو پروسس کر سکتے ہیں نہ صرف کپر گولڈ سیلور کو پروسس کرتے ہیں بلکہ نان میٹیلک منرلز کو بھی بڑی آسانی کے ساتھ فلوٹیشن کے ذریعے سے اپگریڈ کر سکتے ہیں جن میں آپ گریفائٹ ہو سکتے ہیں فاسفیٹ ہو سکتے ہیں آئرن ہو سکتے ہیں اور بہت ساری منرلز کو بھی آپ اس میتھر کے ذریعے سے اس پروسس کے ذریعے سے اپگریڈ کر سکتے ہیں ہمارے پاس اللہ تعالی نے بہت اچھی منرلز ہمیں دے رکھی ہیں اور بہت سے مادنی وسائل سے ہمارا ملک مالا مال ہے لیکن صرف صدورت اس عمر کی ہے کہ ہماری پالیسز جو ہیں وہ کانٹینیوٹی ہو ان کے اندر اور بہتر طریقے سے سیکیورٹی کے حالات ہوں فیسلیٹیز دی جائیں انفرسٹرکچر نہیں ہے کانٹینیوٹی نہیں ہے ہمارے ہاں پالیسز کی یہ ایک مگنیٹک سیپریٹر بھی ہے اس کے ذریعے سے اگر اس کے اندر آئرن کی پرسنٹیج زیادہ ہے تو اس مگنیٹک سیپریٹر سے گزارنے کے بعد آپ اس کو کافی حد تک آئرن سے فری کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت اچھا مگنیٹک سیپریٹر ہے بڑی ہائی پاور کا ہے یہ پلانٹ اس وقت اپریشنل نہیں ہے اگر اپریشنل ہوتا تو اس کو دیکھ کے آپ کو اور زیادہ پروسس کی سمجھ آ سکتی تھی لیکن میکنیزم میں نے آپ کو بتا دیا پروسس آپ کو بتا دیا کہ جب یہ کبھی جس وقت اپریشنل ہوگا تو اس وقت بھی میں انشاءاللہ خوشش کروں گا یہ آپ کو وزٹ کرو کے دکھا سکوں اس چینل کا مقصد یہ ہے کہ ہم مائننگ کے حوالے سے اویرنس کریٹ کریں دوستوں میں شعور پیدا کریں کہ ہم منورلز کو کیسے اپگریٹ کر سکتے ہیں کیسے پروسس کر سکتے ہیں اس کی ویلیو کو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اور میں ضرور اپنے سب دوستوں کو کہوں گا کہ اس چینل کو ضرور پرموٹ کریں دوستوں کو ریکمنٹ کریں اپنے کمنٹس کا اظہار کریں اگر کسی کو مائننگ کے حوالے سے کوئی انفرمیشن چاہیے تو وہ ضرور اپنے کمنٹس میں لکھے کہ یہ کیسا چینل ہے ملومات کیسی ہیں ہم اس کو کوشش کریں گے اور بھی امپروو کریں تاکہ اپنے ناظرین کو بہتر سے بہتر ہم ملومات فرہم کر سکیں یہاں سے مٹریل پروسس ہونے کے بعد یہ کنسنٹیٹ ادھر آ جائے گا اور یہاں پہ وہ ڈرائی ہوگا یہ مختلف اس کے سٹوریج ٹینک بنے ہوئے ہیں ان سٹوریج ٹینک میں آنے کے بعد وہ ڈرائی ہوتا ہے اور پھر یہ آگے جو آپ کو نظر آ رہا ہے پورے کا پورا شیڈ جو ہے جو پلیٹ فارم ہے یہاں پہ دوب کے اندر سن لائٹ میں وہ ڈرائی ہوتا ہے اور ڈرائی ہونے کے بعد پھر اس کو پیک کر لیا جاتا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ جمبو بیکز میں پیک ہوا پڑا ہے وہ کنسنٹیٹ یہ پلانٹ کچھ ایسا اپریشنل رہا ہے اور اس پہ پروسس ہوتا رہا ہے کنسنٹیٹ بنتا رہا ہے پھر وہ ٹیلنگ ڈیم بھی ہے آپ کی جو ویسٹ ہے جو ٹیلنگ ہے وہ اس ٹیلنگ ڈیم میں چلی جاتی ہے کچھ پانی دوبارہ فیلٹریشن ہو کے پروسس ہو کے ری یوز ہوتا ہے اور کچھ فریش وارٹر استعمال ہوتا ہے تو یہ بہت ہی زبردست اور دلچسپ پروسس ہے اگر وہ لوگ جو منیول پروسسی میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ ویڈیو سپیشلی بہت ہی ملوماتی ہوگی میرا خیال ہے کہ آپ ناظرین کو بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھ آگئی ہوگی اس پروسس کی اس میکنزم کی کہ یہ فراد فلوٹیشن کیا ہے اور اس کے ذریعے سے منیولز کو کیسے اپگریڈ کیا جا سکتا ہے تو اپنے کمنٹس دو دیجئے گا اپنے خیالات کا اظہار کیجئے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ہے خاص طور پر جو مائننگ میں انٹرسٹڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ شیئر کیجئے گا پاورڈ کیجئے گا پاورڈ کیجئے گا پاورڈ کیجئے گا پاورڈ کیجئے گا دوست ốوا موسیقی